تو شب براز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دن سے توبہ کر لیں تاکہ جس رات مولا بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرمانے والا ہے ان مغفرت پانے والوں میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخترین ہے اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ بخش دیں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم میں کا کوئی اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی پروردگار جلل جلالہو شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا مشرق کی مقشش اللہ تعالیٰ شب برات میں نہیں فرماتا حضرت ابو موسیٰ عری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات متوجہ ہوتا ہے بس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق اور کینا رکھنے والے کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مشرق کی مغفرت نہیں فرماتا اس لیے شرق جیسے بترین گناہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ عز و جلل سے اس برے فیل سے اور اس برے عمل سے بچنے کی دعا کریں اللہ نہ کریں صدبار نہ کریں زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو جو شرق واقع ہوتا ہو تو شب براز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ویسے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو شرق کی معاملے کے اندر ملوث ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے شرق جیسی بدترین بیماری اور شرق جیسی بدترین گناہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصد و طفیل شرق سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے تو شرق ایسا گناہ ہے جس کی پروندگار جلل جلالوں شب برات مغفرت نہیں فرماتا اور اسی کے ساتھ کینا رکھنے والے کی اب کینا کیا ہے پہلے کینے کو تھوڑا سا سمجھیں میں جب اسے ایکسپلین کروں گا تو ہر آدمی اپنے دل کا اتصاب کر سکے گا کہ کینا کیا ہے کیا اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام غزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی آجیز ہونے کی وجہ سے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا کبزور ہے کسی نے انسٹ کیا کسی نے برا بلا کہا کسی نے بے عزتی کی کسی نے ڈانڈ ڈپڑ کی اب وہ اتنا کمزور ہے کہ فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی دل کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینا بن جاتا ہے یعنی کینا کس طرح سے بنتا ہے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے باطن کی طرف جانے کے بعد وہ کینا ہو جاتا ہے اب کینے کی وجہ سے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے تو آپ محسوس کریں اور اس کے بعد خود احتساب کریں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو اس کے بارے میں امام بزاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کینے کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا کینہ کسی کہتے ہیں کسی کو بھاری جاننا یعنی کسی سے ایسی نفرت ہو جائے کہ اس کا تذکرہ ہو تو دل بھاری ہو جائے اور اس کی نفرت ہمیشہ کے لئے دل کے اندر پیدا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کوئی شخص اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں کسی مسلمان کے لئے دل میں کینہ رکھے تو اس کینہ رکھنے والے کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا شب برات کو اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خاص طور پر کینے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے مولا فرماتا ہے وہ کینہ رکھنے والا اگر عبادت بھی کر رہا ہے اور جو ہے وہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہا ہے تو مولا فرماتا ہے آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے سینے کو کینے سے پاک نہ کر لے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہ فرمائے ہم اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت چودہ شعبان کو اپنے گھر لوگوں کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کو معافت تم کر دو تو تمہیں خدا معاف فرما دے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شب برات سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو انشاءاللہ والعظیم اس رات جن لوگوں کی مولا مغفرت فرمانے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ فرمائے